السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ابھی ہم لوگ نورالم بھائی کے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے یہاں دعوت تھی اور دعوت کے موقع سے ہم تمام ساتھی جمع ہوئے ہیں تو اسی موقع سے سوچا یہ گیا کہ کم از کم ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس بچے سے ناک سنا جائے تو ہم بھی ناک سنیں گے اور آپ کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا یہ ہمارے تمام ساتھی موجود ہے اور یہ نورالم صاحب ہے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کئی دنے سے بول رکھا تھا حافظ صاحب آپ میرے یہاں آئے تو قربانی کے موقع سے ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا ابھی ہم لوگ پھر ہی ہو چکے تھے تو موقع ملا اور ہم لوگ جمع ہوئے ہیں تو آئیے اسی حوالے سے اسی موقع سے آپ کو نظم سنائے جا رہا ہے اور یہ بچہ نظم پڑے گا آپ سمات فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائیا ہوں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائیا ہوں سجا کر اپنے دل میں آ یا بے قرآن لائیا ہوں سجا کر اپنے دل میں آ یا بے قرآن لائیا ہوں خدا پوچھے گا محشر میں خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لائے ہو دنیا سے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب بے قرآن لائیا ہوں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائیا ہوں اکنات بار طور پر مطاریف اسلام علیکم خدا پوچھے گا تھی منتظر زمانا تھا جس کا ایک زمانے سے منتظر زمانا تھا منتظر زمانا تھا جس کا ایک زمانے سے منتظر زمانا تھا منتظر زمانا تھا جس کا ایک زمانے سے جگ مگا جگ مگا اُٹھا عالم ارے مصطفی کے آنے سے جگ مگا جگ مگا اُٹھا عالم مصطفی کے آنے سے منتظر زمانا تھا باپ کی وراثت میں بیٹیوں کبھی حق ہے باپ کی وراثت میں بیٹیوں کبھی حق ہے کوئی پل نہیں سکتا ارے اُن کا حق دابانے سے منتظر زمانا تھا بحث تب سراتوں ہم ہوتلوں میں کرتے ہیں بحث تب سراتوں ہم ہوتلوں میں کرتے ہیں ہوتلوں میں کرتے ہیں کی مسئلیں ہر مسئلیں تو حال ہوں گے ہر مسجدوں میں جانے سے منتظر زمانا تھا منتظر زمانا تھا جس کا ایک زمانے سے غیر مسلموں کی اب نقل کر نجا تم ملا پائے گی عزت ارداریاں کٹانے سے منتظر زمانا تھا جس کا ایک زمانے سے جگ مانگا اُٹھا علم ارے مصطفیٰ کے آنے سے زمانے سے سلام علیکم اللہ اللہ سلام علیکم ورحمه اللہ مجھے والدس کعا منتظر لسولا ممنتظر لائے